مطرہ سادر جی جنین آج یہاں پر ہم جمونیا ایک گاؤں ہے بندل خند میں وہاں جین مندر میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک ینتر دکھا رہے ہیں کہا جاتا ہے اور سبھی جگہ ماننیتا ہے کہ جین پرتیماؤں کا ابھیشک جو ہے کوئے کے جلسے ہوتا ہے جین منی ہوتے ہیں کوئے کے جلسے ہی اہار لیتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ینتر ہے آپ کو یہاں کہیں بھی کوئے نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بور ہے ایک گہرا بور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان معاشرے کے ہاتھ میں ایک یہ سٹیل کی بالٹی ہے تو کس پرکار سے یہ جین دھرم میں جو لکھا ہوا ہے کہ کوئے کے پانی کا پریوک کریں وہ جل نکال کے آپ کو دکھائیں گے اور بعد میں جو جیو بچ جاتے ہیں کیسے بلچھانی ہوتی ہے اس کی وہ بھی ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے شروع کیجئے بھائی صاحب دیکھئے انہوں نے بالٹی جو ہے بور میں ڈال دی ہے اور دیکھئے ادھر یہاں پر یہ جو ہے بزلی کے بور لگے ہوئے ہیں رسی سے بالٹی بندی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے بالٹی جانا شروع ہو گئی ہے اندر اور یہ بالٹی جیسے جیسے اندر جائے گی دو سو فور ڈائی سو فور جتنا بڑا بور ہوگا اتنی رسی اندر جائے گی بالٹی سے جل بھرے گی اور آٹومیٹک وہ جل وہاں آئے گا اور اس میں جو ہے ہمیں پوئے کا چود جل چاہے منیوں کے لیے اہار کی بیوستہ کرنی ہو چاہے بھگوان کی ابھیشک کی بیوستہ کرنی ہو وہ یہاں پرابت ہوگا اور بینہ جگہ گھیرے تو آپ دیکھئے یہ لگاتار رسی چل رہی ہے اور اندر یہ جا رہی ہے کتنا فوٹ اندر جائے گا بھائی صاحب یہ یہ دھائی سو فوٹ گہرہ بور ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے دھائی سو فوٹ گہرائی پر یہ بالٹی جا رہی ہے جتے پہ روکنا چاہیں اتنے فوٹ پہ تو آپ کو جہاں پانی ہوگا وہاں رک جائے گی اچھا روکنا پڑتی ہے تو یہ پورے دھائی سو فوٹ میچے ہی پانی ملے گا پھر گرمیوں میں کہہ رہے ہیں کہ وارٹر لیول جو ہے لگبک دھائی سو فوٹ پہنچ جاتا ہے اور دھائی سو فوٹ جانے میں لگبک ڈیڑھ سے دو منٹ کا سمیں لگتا ہے اور جین مندر میں اس طریقے کی بیوستہ بہت کارگر ہے بہت اچھی ہے اور آپ دیکھئے لگاتار یہ مشین چالو ہے اور دیکھئے یہ لگبک ڈائی سو فوٹ پہ بالٹی پہنچ چکی ہے اور اور یہ اندر جا کے جل کو بھرے گی اور جل واپس آئے گا اور دیکھئے انہوں نے یہاں پہ یہ ایک گھگری بھی تیار کر لی ہے جس میں چھنہ ارخات ایک کپڑا لگا دیا ہے کہا جاتا ہے ویگیا نہیں کہتے کہ جل کی ایک بوند میں چھتیس ہزار چار سو پچاس جیو ہوتے ہیں لیکن جین جو تیر تھنکر ہے وہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ جل کی ایک بوند میں اند جیو ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے جل میں بالٹی پہنچ چکی ہے اور یہ دیرے دیرے اس جل کی بالٹی کو بھرنے کے بعد اب انہوں نے دوبارہ سے موٹر چالو کر دیئے اور اب یہ بھر کر باہر آ رہی ہے واپس بالٹی اور کوئے کا جل اس میں بھر کر آٹومیٹک جب باہر آ جائے گا اس جل کو ہم اس کلسے میں ڈالیں گے اور جو چھنے کے بعد اوپر جو جل کے جیو رہ جاتے ہیں ان کو واپس ہم اسی کوئے میں چھوڑ دیں گے یہ پورا کا پورا صدحان جین دھرم میں اہنسہ کے صدحان پر آدھاریت ہے اور دیکھئے بڑے ہی سمیہ میں یہ بالٹی یہاں پر باہر آ جائے گی اور یہ ینتر لگاتار جو ڈائی سو فٹ گہرائی پر بالٹی گئی تھی اسے کھینچ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کو بلچھانی ینتر یہ جین مندروں میں یہاں سلخن میں جاتے تر جگہ لگا ہوا ہے سچ میں کہتے ہیں کہ آوشکتہ وشکار کی جنینی ہے جب اس پنچم کال میں اس ورطمان کال میں کوئے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ایک جین شراوک ہی ایسے شراوک ہیں جو اس طریقے کی ویوستہ کر کے مندروں میں بھی گھروں میں بھی جو بلکل جگہ نہیں گرتے ہیں بور کو کوئے کا روپ دے دیا ہے اس کے اوپر ماشین لگا دیا ہے بینہ کسی محنت کے وہ اوپر آتا ہے اور جل جو ہے شد کوئے کا جل پرابت ہوتا ہے جس سے ہمارے جو سادویں ان کے بھی نیم پلتے ہیں اور شراوکوں کا جو ابھیشک کرنے کا نیم ہے اس کا بھی پالن ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ یہ بالٹی اوپر آ چکی ہے جل بھر کے اور دیکھئے بھکل تازہ کوئے کا جل اس میں بھر آئے اور انہوں نے یہ اب آپ کونسا بٹن دمائیں یہ کھولنے کے لیے دیکھئے یہ یہ اوپر ایک وال ہے اسے جیسے ہی دبایا آپ دیکھئے یہ نیچے جل جو ہے اس کلس میں بھر چکا ہے بہت سندر ویوستہ ہے انمودنا کرنے لائک ویوستہ ہے اور اس میں لگمت کتنے لیٹر جل آ جاتا ہے ساڑھے چار لیٹر جل آ جاتا ہے اور انہوں نے یہ چھنہ ہوا جل بھر لیا ہے اور یہ کندا نکالا ہے انہوں نے اور دوسرا کندا فسا دیا ہے اور اس کو انہوں نے کپڑے کا جل اس میں لے کر اور اس میں چھنہ ہوا جل واپس ڈال دیا ہے جسے سارے جیو اس جل میں آ گئے ہیں اور اس جل کو انہوں نے واپس اس میں ڈال دیا ہے تاکہ جو جیو کوئے کے جل کے ساتھ آئے تھے وہ واپس اس بور میں چلے جائیں گے کتنا گہرا جیندرہ میں کی جیووں کی رکشہ کے لیے یہاں پر سبھی کی سبھی اس طریقے کی بیوستہ کی جاتی ہے کہ کوئی جیو ہم سے ہداہت نہ ہو جائے کسی جیو کا ہم سے گھات نہ ہو جائے اب دیکھئے اب یہ جو ڈال رہے ہیں اب یہ جو بالٹی ہے بھر کر نہیں آئے گی کھالی آئے گی تو دیکھئے پورا کا پورا پروسیس میں نے آپ کو دکھایا چھنہ ہوا جلیاں کلسے میں آ چکا ہے بالٹی میں سے جل نکلا اور دوبارہ پوے میں جا کر یہ جیو جل میں ہی مل جائیں گے جیویت رہیں گے بہت بہت انمودنا سادر جہ جنین نمشکار دھنیوال